بلوچستان کے زیلہ قلعہ عبداللہ میں ریلے میں بہنے والے کار سوار افراد کو بچا لیا گیا کار میں ڈرائیور خواتین اور بچے سوار تھے مقامی ڈرائیور نے سلابی ریلے سے کار کو نکال لیا وزیر علیہ بلوچستان میرسل فراس بکٹی کا قلعہ عبداللہ میں سلابی ریلے میں فیملی کو بچانے پر آپریچر کے لیے نقد انام کا اعلان مقامی ڈرائیور نے خاتون اور بچوں کی زندگی بچا کر خدمت خلق کی امدہ مثال قائم کی موشورے کی بے لاؤس خدمت کرنے والے ہی ہمارے حقیقے ہیرو ہیں طاقتور منسون سسٹم کا دوسرا سپیل شمال موشورے کی بلوچستان میں موجود پشین، زیارت، مسلم باغ، شیرانی، ہرنائی، بولان اور دکی میں سلابی ریلوں سے نقصانات ریلے سڑکیں بہا لے گئے نوشکی کے گیڑرانگ نالے میں ریلے سے پاک افغان سرحت پر درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع بیرہ کے بہاری سلسلوں میں موسادھار بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی کپاس کی تیار فصلوں کو نقصان برساتی ندی نالوں میں سلاب سے راجم پڑھ کے درجنوں علاقے ڈوب گئے گھروں اور فصلوں میں پانی داخل لوگوں کی نقل مکانی جاری آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر ازلا میں مونسون بارشوں کا امکان ہے دیرہ غازی خان، ملتان اور بھاولپور ڈیویجنز میں فلیش فلڈنگ کا خدشہ پی ڈی ای میں نے خبردار کر دیا اداد و شمار کے مطابق پنجاب میں رمہ سال مونسون بارشوں میں چوراسی شہری جان بہق اور دو سر چوبیس زخمی ہوئے لوہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا سکھر میں دو روز کے دوران تین سو میلی میٹر بارش ہوئی یا ایک سسولہ میلی میٹر میکمہ موسمیات نے ریکارڈ بارش کا دعویٰ غلط قرار دے دیا چیف میٹرالوجس سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ سکھر کے قریب روہری میں 134 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی میر سکھر کا کہنا ہے کہ میٹرالوجس دپارٹمنٹ کا ڈیٹا غلط ہے سکھر میں بارشوں کے اداد و شمار آپزرویٹری سے لیے گئے تھے شہر کے بیشتر علاقوں سے بارش کا پانی نکال دیا گیا چند علاقوں میں پانی اب تک موجود بارش کے دوران 48 مگانات کو نقصان 24 افراد زخمی ہوئے شہر افیروز میں دربیلوں کے قریب دریائے سندھ میں دربیانی درجی کا سلاف بچاؤ بند میں شگاہ پڑھنے سے دس گاؤں سینکڑوں ایکر فصل زریعہ علاقہ مکین اناج اور سامان کشتیوں کے ذریعے منتقل کرنے لگے سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مبینہ آڈیو لیکس کیس میں تا حکم ثانی وزید کارروائی سے روک دیا ہائی کورٹ کا حکم نامہ محتل کر دیا برشا بی بی اور نجمال ساقب کے مبینہ آڈیو سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاق کی اپیل منظور فریقین کو نوٹسز جاری دورانے سما ایڈیشنل ایٹرنی جللل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 29 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں آثورٹیز کو فون ٹاپنگ سے روکا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں کر پا رہی حکم نامے کے سبب کسی دہشت گرد کو اب پکڑ بھی نہیں پا رہی آئی ایس آئی اور آئی بی کو فون ٹاپنگ اور سی ڈی آر سے بھی روکا گیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 29 مئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے کو عدالتی اگلی عدالتی کاروائی میں توسی نہیں دی گئی اس لیے حکم نامہ موطل نہیں کر رہے جسٹس نئی مختر افغان نے کہا ہے کہ سر جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا اسے سپریم کورٹ سے سٹے دے دیا سپریم کورٹ میں آج تک آڈیو لیکس کیس دوبارہ مقرر ہی نہیں ہوا پارلیمان نے سر جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے ہی لیک کی ہو نزیر آسم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے جلاس کر دن گیارہ بجے طلب کر لیا بجلی کے قیمتوں میں ریلیف سے متعلق تجاویز پر غور کیا جائے گا ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادر خیال ہوگا کراچی میں بجلی سارفین پر قیامت پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے جبر کی چکی میں کراچی والوں کو پیسا جا رہا ہے کراچی کے سارفین کو بجلی کی قیمتوں میں کوئی ریائت نہیں دی گئی ایمکیم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس کہا کہ ہمارے سبر کے تمام پیمانے لبریز ہو گئے قسطوں میں کیوں مارا جا رہا ہے ایک نوٹفیکیشن دیں کہ کراچی کے سنتوں کو بند کیا جا رہا ہے مشیر اطلاعات خیبر پاکستان خواہ بریسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ سست کرنے کی غیر آئین اقدام سے عوام رول رہی ہیں ملک میں سلو انٹرنیٹ نے ای کامرس، ڈیجیٹل اور آئیٹی سیکٹر کو تباہ کر دیا انسانی حقوق کی تنظیم پاکستان میں فائر وال انٹرنیٹ سست کرنے کے خلاف آواز بلند کریں وائس جیئرمن پاکستان سوفویر ہاؤزز اسوسییشن علی احسان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ میں خلل سے آئیٹی انڈسٹری کو تیس کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے آئیٹی سیکٹر میں بڑی کمپنیز کی شکایات ہیں کہ ان کی لائنز متاثر ہیں فائر وال سے متعلق ان سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی پرگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں علی احسان نے کہا کہ کل تک تو انٹرنیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا شاید کوئی تنصیب کی جا رہی ہے جو ٹھیک طریقے سے انٹیگریٹ نہیں ہو رہی خیبر پختونکہ میں پی ٹی آئی کی گوڈ گاورننس کمیٹی کی صحت تعلیم خوراک سی اینڈ ڈبلی اور دیگر محکموں سے بریفنگ کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے جلد ملاقات کر کے محکموں کی کارکردگی پر ریپورٹ پیش کرے گی بانی پی ٹی آئی نے گوڈ گاورننس کمیٹی کو حکومتی کارکردگی سے آگاہ کرنے کی ہدایت کی تھی کراشی کے علاقے لیاری میں رینچرز اور پولس کی مشترکہ کارروائی ڈکیٹی اور سٹریٹ کرائے میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد جنوری دوہزار بائیس میں ملزم جواد نے ساتھیوں کے ہمراہ نازم آباد میں پیٹرول پمپ پر ڈکیٹی کی تھی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی ملزم سردار ساتھیوں کے ہمراہ شہریوں کو اسلحہ کے زور پر لودتا اور تشدد کا نشانہ بناتا تھا شیمپینز ٹروفی سے پہلے سٹیڈیمز کا کام مکمل کر لیا جائے دس دنوں سے مسلسل کام جاری ہے امید ہے وقت پر سارے کام ہو جائیں گے شیرمن پی سی بی محسن اکوی کے غذافی سٹیڈیم میں میڈیا ٹاپ مین بلڈنگ کے تعمیراتی منصوبے کا جائزہ لیا کہا ہمارے سٹیڈیمز اور دنیا کے سٹیڈیم میں فرق ہے ہمارا کوئی بھی سٹیڈیم عالمی میار پر پورا نہیں اترتا سٹیڈیمز میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اولین ترجی ہے اپنے کھیلوں کے میدانوں کو دنیا کے بہترین سٹیڈیمز بنائیں گے پاکستان میں سپر بلو مون آج رات گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر دیکھا جا سکے گا چاند زیادہ بڑا روشن اور چمکدار دکھائی دے گا یہ سال کا پہلا سپر بلو مون ہے سپارکوں کے مطابق اگلے تین سپر مون اٹھارہ ستمبر سترہ اکتوبر اور پندرہ نومبر کو دیکھے جا سکیں گے ٹراؤٹ مچلی اور حسین وادیوں کے لیے مشہور سواد کے علاقے مدین میں سیاہوں کی رونت قروج پر پہنچ گئے جیوں اور میر خلیل رحمان فاؤنڈیشن کے اشتراک سے کراچی میں ساتھویں عربی فیسٹیول چار کتابوں کی تقریب پذیرائی عمر شاہد، آئیشہ باقر، سلمان فاروقی اور پاکستانی خواتین کرکیٹرز بھی بھارتی صحافی آوش پتھران کی کتابوں کی پذیرائی کی گئی ڈاکٹر عشرت حسین اور امینہ سید نے بھی اس سارے خیال کیا آدم میلے میں متعدد مصنفین کے ساتھ نشست میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور فاسٹ بولر آمی جمال کو پاکستان ٹیسکوٹ سے ریلیس کر دیا گیا بنگلہ دیش یہ خلاف سیریز کے لیے فاسٹ بولر آمی جمال کی شمولت فٹنس سے مشروط تھی پی سی بی کا کہنے کہ آمی جمال کمر کی تکلیف سے ریکاور ہو رہے ہیں کرکیٹر کامران نقلام اور عبرار احمد کو پہلے ہی ریلیس کیا جا چکا پاکستان اور بنگل دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 21 اگست سے شروع ہوگا